اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین استخدام حضرات صحابہ اللہ فاق ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے دنیا ہی میں آخرت کی بلندیوں کی بشارتیں نصیب ہوئے اور آخرت سے پہلے مشرق و مغرب میں ان کے چرسے ہوئے معاشی سیاسی عسکری اعتبار سے دنیا میں ان کا سکہ جمع ہماری حالت دنیا میں بھی بری معاشی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی اور کس کس طور پر اور آخرت میں ہمارا حشر کیا ہوگا اس کی تمنا نہیں کرتے اللہ سے دعا کرتے ہیں دنیا میں بھی ہماری حالت اچھی کر دے اور آخرت میں بھی ہمارا معاملہ وہ نہ ہو جو اب ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان وہ بھی کلمہ توحید پڑھنے والے ہم بھی اسی کلمہ کے پڑھنے کا دعویٰ کر دے تو کیا اللہ معاذ اللہ اس کے بعد دل چاہتا نہیں کہ آدمی کچھ بکے اوپر سے کچھ معاملہ ہے یہ ہمارا بگاڑ میرا بگاڑ ہے آپ اپنے بارے میں خود سوچیں وَمَا رَبُّكَ بِذَلَّا مِلِ الْعَبِيدِ اللہ تو اپنے بندوں پر بلکل ظلم نہیں کرتے سُنَّتَ اللَّهِ وَلَنْ تَجْلَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلاً اللہ کا دستور اس میں کوئی تبدیل ہے نہ اللہ کے ہاں ظلم ہے نہ اللہ کے ہاں دستور میں تبدیلی ہے خرابی ہے ادھر کھوٹ ہے ادھر خرابی کیا ہے ہماری خرابی اس کا گوشہ عید نہیں کہی ہے ایک ممانعہ پہلو جو میں سمجھا ہوں غلط ہو اللہ مجھے معاف کر دے لیکن ارادتاً غلطی نہیں کر میری اور شاید آپ کی بھی ایک منیادی غلطی یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدیو جان تابدار بات سنیں کچھ ہو جائے اسی پر عمل کرنا ان کا نصب این ہو ہم کیا ہیں نہ کیا بکوں بک نہیں ہماری حالت میری نگاہ میں اچھی نہیں آپ کی نگاہ میں اچھی ہو تو آپ کی نگاہ اللہ مبارک کرے میں اپنے اور آپ کے لئے تین واقعات سابد شدہ آج کے سبق کے لئے اللہ کی توفیق سے ضائع ہوں ان میں سے جو عرض کیا جا سکے اللہ کی توفیق سے سنتے سناتے ہیں شاید مجھنا کارے اور آپ سب کو اللہ ان مقدس لوگوں کے نقش قدم پہ ضیع اہلا واقعہ امام مسلم نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے رواج کی یہودیوں سے وڑائی جنگ خیبر کا موقع ہے فتح میں تاخیر ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور ان کے رسول سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی اس کے ہاتھوں فتح عطا فرما دوسرا دن آیا رسول کریم صلی اللہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ انہو کو بلایا اور انہیں جنڈا عطا فرما کتنی بڑی بشارت کے ساتھ اور ساتھ حکم دیا اور وہ حکم ہے آج ہمارے درس کا حصہ پوری توجہ کیجئے سامان جی پوری توجہ امش وَلَا تَلْتَفِدْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ تعالی عَلَيْكَ شروع آج کی زبان میں کتنے آج فوجی کوئی آئی نہیں شاید اس کا ترجمہ موشان اور دعائیں بائیں نہیں دیکھنا کب تک یہاں تک کہ اللہ تعالی تیرے ہاتھ پہ فتح دے پھر سنیے چلو ادھر ادھر نہیں دیکھنا یہاں تک اللہ تیرے ہاتھ سے فتح دے بات سمجھ آگئے اب کیا ہوا جناب علی رضی اللہ تعالی ان فسار علی شیع رضی اللہ ان جناب علی رضی اللہ ان تھوڑا سا چوے سم وقف پھر رکھ چوے اب رکھ جے کیوں کچھ پوچھنا ہے کس کے بارے میں پوچھنا ہے حسن حسین کے بارے میں کوئی کنسیشن یہ نہیں ہے اپنے بارے میں نہیں جس مشن پر جو رہے ہیں اسی کے بارے میں پوچھنا ہے غیر متعلقہ آپ آپ کی زبان میں سوال نہیں ریلیون اب حکم کیا ہے چلو اب چلے تو ہیں جس مشن کے یہ جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہے لیکن حکم نبوی ہے اس کی پابندی کرنا تو کیا کیا اور یہ بھی شاید دل میں کھٹکا ہو کہ ادھر مو کر کے بات کروں ان سے اللہ کی ساری کائنات میں اللہ کے بعد جن کا عدب سب سے جان ہے کیا کروں حکم وہ عدب کے بھی اوپر ہے حکم عدب کے اوپر ہے نیچے نہیں کیا کیا فسرخ علی رضی اللہ ان چیخ اوچی آواز سے پوز کن کی مجلس میں چیخے سورہ الحجرات میں اللہ نے فرمایا اپنی آوازوں کو ان کی آواز سے ہنچا نہیں کرنا ایسا نہ ہو تمہارے عمال برباد ہو جائے اور تمہیں رکھ گئے فسرخ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کہے اور ارکیہ علی ماذا اقات الناس یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علی سلم میں لوگوں سے جنگ کس بنیاد پہ کروں ہوں متعلقہ بات ہے غیر متعلقہ گردن پیچھے نہیں جا سکتے اگر گردن پیچھے گئی تو تاعت النبی صلی اللہ سلم کدھر گئی اللہ مجھے عقل دے کہ میری زندگی میں بھی ایسا موقع ہے اگر ہے تو بڑی سعادت کا موقع اگر نہیں دفتر تو زندگی کہہ بیکار ہے یا کیا پروفیسر بننے سے ڈاکٹر بننے سے بیس کٹ بہن سے تو آدمی بڑا نہیں بن جاتا بڑا بنتا ہے محمد صلی اللہ سلم کی غلامی سے اور وہ غلامی انگوٹھ جوبنے سے وہ تابداری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم ان ایسی تربیت کرنے والا اللہ نے بنایا ہی آپ نے کیا فرمایا علی گردن بور آجاؤ نہیں تربیت وہ پہاڑ ان کی تربیت کی دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے نیچے ہوئیں وہ کسی کے سامنے نیچے نہیں آپ نے نہیں فرمایا علی گردن بور دو علی آجاؤ نہیں وہ نہیں فرما دیا قاتل ہم حتی یشہد اللہ الہ اللہ و ان محمد صلی اللہ وسلم رسول اللہ ان سے وڑائی کرو یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ ہے اسلام کس میں ہے جس میں ہے اس کی پیشانی ہم چون کے کس کرانے میں ہے ہماری کہانی نہیں ختم ہو کہ اب بقواس کر دیں چھوڑو جی چھوڑو جی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھڑے کر یہ گردن کا مور نہ نہ مور نہ مردن صاحب سمجھ ہی آ رہے ان کی نگاہ میں بڑی بات چھوٹی ہے علی کی نگاہ میں چھوٹی نہیں ہے جس موں سے نکھلی ہے وہ موں چھوٹا نہیں کائنات کائنات میں اللہ نے ایسا موں کو بنایا دی تو یہ شرم نہیں آتی سنت کی بات ہوتی ہے اس کو حقیق ہے ہاں درجات ہیں فرائض اور ہیں سنتیں اور ہیں سب کا درجہ ایک نہیں جو درجہ مسواق کا ہے وہ نماز کا نہیں ہے نماز اور لیکن مسواق کو حقیق جاننا یہ اسلام سے چھٹی کرنا ہمارے ہاں کیا ہے درجہ بندی ہے یہ حقیق سمجھتے ہم بڑی عزت والے بن گئے نہ عزت نہ ہوگی الٹے وٹک جائیں گوروں کے بن جائیں کاروں کے بن جائیں عزت نہیں ملے گی عزت ملے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری سے ہمارے لئے اللہ نے اس کے بغیر عزت رکھی نہیں جو چاہیں سو کر اور کیا ہوا اللہ پاک نے جناب علی رضی اللہ ادھوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قیلے فتح آئی سنت کی تابداری سے دوسرا واقعہ تین کی بجائے دو واقعات سنیں گے آپ تھک نہ جائیں دو یہ تھک جائیں ایک واقعہ عورت کا یہ تھا مرد کا اب ایک خاتون کا خاتون نکت نقش قدم پہ آج ہم میں نہ مرد واری بات نہ عورت واری بڑا ایسا بھی کہ نہیں ام العذا الانساریہ رضی اللہ تعالی ان امام بخاری رحم اللہ نے اس واقع کو روایت مدینہ تجبہ کے رہنے والوں کی خاتون بڑی بھری بہت ہی نیک خاتون جو پڑھ ہے اس کی روشتی میں انہوں نے خود بیان کیا کہ ہمارے حصہ میں مہاجروں میں سے قرآن دازی ہوئی ہمارے حصہ میں عثمان رضی اللہ تعالی ان آئے عثمان بن مزعون رضی اللہ ان مکہ مکرمہ سے حجد کرنے والے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جب مہاجر مدینہ تیبہ ہے تو قرآن دازی ہوئی انساری چاہتے ہیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس ہیں قرآن دازی حصے میں عثمان بن مزعون آئے مسلمانوں کے درمیان مدنی اور مکہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کیا کہ ایک مدینہ والا گرانہ مکہ والے گرانے کی کفاوت کرے آپس میں بھائی بھائی ہوگی تو عثمان بن مزعون ان کے گرانہ میں آئے بیمار ہوئے ام العلا رضی اللہ انہا بیان کرتی ہیں ہم نے ان کی بیمار داری کی خدمت کی حکم الہی آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ ان اللہ کی ملاقات کے حکم الہی سے چلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف لائے عثمان رضی اللہ انہو کو ام اللہ کے گھر والوں نے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا دی ام اللہ خود بیان کرتی ہے میں نے کہا رحمت اللہ علی کا اب السائب عثمان کی کنیت اب السائب اب السائب آپ پر اللہ کی رحمت فشہادت علی آپ کے بارے میں میری گواہ یہ ہے لقد اکرم کاللہ یقینا یقینا آپ نے اللہ کو عزت عطا فرمائی بات سمجھ میں آ رہی ان کے گھر آ کے رہے ہیں ان کی صحت کا دمانہ دیکھا بیماری کا دیکھا وفات کا وقت دیکھا اب گواہی دے رہی ہیں اے اب السائب میری گواہی ہے یقینا یقینا آپ کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ام اللہ کی بات کو سنا آپ کو پسند نہیں آیا پسند نہیں آیا فرمائے وما یدریک ہمارے نبی کریم صلی اللہ وسلم کے پاس گول مول کہانی نہ تھی گول مول کہانی وہ چلائے جو کھوٹا ہو کھریا کیوں چلائے جس کا مقصد لوگوں کی جیبیں موٹ نہ ہو لوگوں سے کچھ رینا ہو وہ اللہ نے آئے وہ غلموں کیوں بات کرے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم کچھا آپ نے فرمائے ہمارے یدریک تجھے کس نے بتایا کہ یقینا یقینا اللہ نے اسے عزت دی ام اللہ بہت عظیم خاتون جواب سنی ہے دیو خوش ہو جائے لا دری واللہ اللہ کی مجھے تو کوئی بتا جائے قربان جائے اس عورت پر ہم ہیں ایسے ہمارے تو بچے نہیں ایسے ہمارے 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 خیر خیر کس کی ہے خلطی کی خلطی کی قربان اللہ کا طریقہ دیکھ رہے اللہ کی قسم مزہ آتا ہے کہ نہیں اور اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہو رکھ جائے کیا یہ کہانی آج دنیا میں ہم لوگ مانتے شہید اسلام شہادت توکروں کے حساب سے تقسیم کر رہے ہیں کس کس کو ہم شہید کہتے ہیں میرا آپ کا بیان اور ہمارے بڑوں کا بیان جن کو ہم نے بڑا بنایا ہے وہ ام العلا کے بیان سے زیادہ پاک شہادت کے سیڈی فر اپنی جماعت کا ہر بندہ شہید کسی کو اختیار نہیں امام بخاری راہ محضہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک چپٹر کا عنوان رکھا اس بارے میں باپ کے کوئی کسی کو شہید نہ کہے کیا کہنا چاہیے یا اللہ اس کو شہیدوں میں شامل کر آج کا ہمارا جو سبق ہے ام العلا میں ہمارے ان کی سیرت میں کیا سبق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اپنی غلطی پر اڑی اس کی جسٹیفکیشن کی اللہ مجھے آپ کو میری آپ کی نسل کو اور پوری امت کو اپنی رحمت سے ایسے ہی بنا دے ایسے بنیں گے تو خیر ہے وگر نہ جو کہانی چل رہی ہے نہ وہ اچھی ہے نہ آئندہ اچھے ہونے کی کوئی توقع ہے مگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابدار بننے سے اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو ان کا تابدار بنا کے امت کی کہانی کو شاندار بنا دے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالم عنی الحمدللہ رب العالم موسیقی موسیقی